جامعہ مناسبت ہو دوسرے کے ساتھ یہ کافی نہیں یا صرف مصند کی مناسبت ہو یہ کافی نہیں بلکہ مصند کی بھی مناسبت ہو اور مصند علیہ کی بھی مناسبت ہو اس کے بعد علامت سکاکی کی بات شروع کرنے سے پہلے علامت افتازانی نے آپ کو کئی استلاحات بتلائیں تھیں بھئی اور آپ نے پڑا مالا کہ عقل جو ہے وہ کس چیز کا ادراک کرتی ہے کلیات کا ادراک کرتی ہے اور اس کو پھر کہاں محفوظ کرتی ہے عقل فیاض میں یا جس کا دوسرا نام کیا ہے عقل فہال میں محفوظ کرتی ہے اور یہ تو تھے کلیات اور جزیات کا ادراک جو ہے مالا نا ہوا سے خمسہ ظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو کہاں پہنچاتے ہیں بھئی یعنی یوں کہیں حصہ مشترک ادراک کرتی ہے محسوسات کا محسوسات جوزیہ کا کن کے واسطے سے کرتی ہے ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے واسطے سے کرتی ہے تو حصہ مشترک قوت مدرکہ ہے ادراک کرنے والی ہے جیسے عقل قوت مدرکہ ہے جیسے وہم قوت مدرکہ ہے اس کے بعد حصہ مشترک نے ادراک کیا ادراک کے بعد یہ کہاں محفوظ کرتی ہے بھئی محفوظ کہاں کرتی ہے خیال میں محفوظ کرتی ہے خیال خزانہ ہے کس کا حصہ مشترک کا یہ تو تھی صورتیں بھئی اور معانی جوزیہ کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا ہے تو وہم بھی قوت مدرکہ ہوئی اور یہ پھر معانی کو کہاں محفوظ کرتا ہے حافظے میں کہاں حافظے کا دوسرا نام کیا ہے ظاہرہ ہے اور اسی طرح قوت متصرفہ بھی ہواس خمسہ باطنہ میں سے ہے قوت متصرفہ کیا کرتی ہے وہ جوڑ اور توڑ کا کام کرتی ہے جوڑ اور توڑ کا کام کرتی ہے تو قوت مدرکہ تین ہوئی ایک کیا عقل ایک حصہ مشترک اور ایک وہم یہ تین مدرکات ہوئے اور خزانہ خزانے بھی تین ہوئے مولانا عقل کے لئے خزانہ کیا ہے عقل فیاض اور حصہ مشترک کے لئے خزانہ کیا ہے خیال اور وہم کے لئے خزانہ کیا ہے حافظہ حافظہ چنانچہ علامہ سکاکی انہوں نے تقسیم کی ہے بھئی اس جامع کی علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جامع تین قسم پر ہیں یا جامع عقلی ہوگا یا جامع وحمی ہوگا یا جامع خیالی ہوگا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جامع عقلی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ عقل نے اس کا ادراک کیا ہے بلکہ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ جامع عقلی سبب بنتا ہے عقل کے لئے کہ وہ ان دو چیزوں کو جمع کر دے کہاں پر قوت ہے متصرف تو جامع عقلی سبب بنتا ہے جامع عقلی کا اور جامع وحمی سبب بنتا ہے جامع وحمی کا اور جامع خیالی سبب بنتا ہے جامع خیالی کا سمجھ میں آیا بھئی تو گویا وحم یہاں پر یہ وحمی سے یہ مراد نہیں کہ اس کا مدرک وحم ہو عقل سے یہ مراد نہیں کہ اس کی مدرک عقل ہو خیالی سے یہ مراد نہیں کہ اس کی مدرک کیا ہو خیال ہو کیونکہ خیال تو مدرک ہے ہی نہیں وہ تو صرف کیا ہے خیزانہ ہے خیزانہ ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جامع عقل بنتین جامع وحمی بنتین اور جامع خیالی کی تقسیم نہیں کی کیونکہ اس کا حسر ممکن نہیں تو جامع عقلی کون کون سے ہیں اول ہے اتحاد پھر تصور ثانی کیا ہے تماثل ثالث کیا ہے تضایف اور تضایف اور جامع وحمی بھی تین اول کیا شبہ تماثل ثانی کیا تضایف ثالث کیا شبہ تضایف دوبارہ دوہراؤ بھئی جامع کل کتنے ہیں تین اول عقلی ثانی وحمی ثالث سیالی عقلی کی کتنے کسمیں تین کسمیں اول اتحاد ثانی تماثل ثالث تضایف اور وحمی کی بھی کتنے کسمیں تین اول شبہ تماثل اور ثانی تضاد ثالث شبہ تضاد اور اس کے علاوہ باقی سارے کسمیں داخل جامع تضاد ہے یا ثبت تضاد اور غور کر بتلا دیں گے کہ ان میں سے کون سا ہے اور ان کا نام یہ عقلی کیوں رکھا وحمی کیوں رکھا سیالی کیوں رکھا جامعہ جامعہ اور صحیح ہوئی اور جب صحیح ہوئی تو صحیح چیزوں کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے عاقل کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو عاقل ہی قرار دیا یہ معنی نہیں کہ عاقل اس کا ادرات کرتی ہے تو آگے علامہ صاحب تلخیص جو ہیں انہوں نے علامہ سکاکی کی یہ بات نقل کی لیکن درمیان میں تھوڑی سی تبدیلی کی علامہ سکاکی کی عبارت میں ایک لفظ سارا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا کس سے عائشہ این سے علامہ سکاکی کی عبارت میں ایک لفظ آرہا تھا اتصور ما مصر الاتحاد فی المخبر عنہ او فی الخبر او فی قید من خیودہما تو تصور نکیرہ کو صاحب تلخیص نے کس سے بدل دیا اتصور سے کیوں بدلہ کہتے ہیں کہ ان کے کلام سے خرابی لازم آ رہی تھی وجہ یہ کہ علامہ سکاکی خود تسلیم کر چکے ہیں کہ جامعہ صرف مصند میں کافی نہیں صرف مصند علیہ میں کافی بلکہ دونوں میں جامعہ ہونا چاہیے دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے اور جبکہ علامہ سکاکی چنانچہ انہوں نے وہاں ذکر بھی کیا تھا خفری زیقن و خاتمی زیقن کی مثال درست ہے اگرچہ مصند دونوں کے متحد ہیں ایک بھی زیق دوسرا بھی زیق لیکن مصند علیہ میں چونکہ مناسبت نہیں تو یہ مثال درست ہے نہیں مثال درست نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی اگر یہ عبارت میں خرابی لازم آتی ہے انہوں نے کہا تصور ماں دو جملوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں کیونکہ نقرہ ہے سیاق نفی میں ہے سیاق اس بات میں ہے اور یہ کسی اس کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے تو کسی ایک تصور میں اتحاد کافی ہے حالانکہ کسی ایک تصور میں اتحاد کافی نہیں بلکہ دونوں میں اتحاد ہونا چاہیے مصند علیہ کے تصور میں بھی اور مصند کے بھی سمجھ میں آیا بھئی تو اس لئے انہوں نے اس جملتین کو اشیعین سے بدلا والانا تاکہ جملے کے اجزاء کو شامل ہو جائے جملے کے کیونکہ جملے کا ہر جز جملہ تو نہیں بھئی تو جملے کے اجزاء کو داخل ہو جائے اور تصور امہ کو ات تصور سے بدل دیا اور اس پر کونسا علیف لان داخل کر دیا علیف لان کہ اتحاد ہو جن سے تصور میں اب یہ شامل ہوا اس تصور کو بھی جو مصند علیہ کے درمیان ہے اور اس تصور کو بھی جو کیونکہ جن سے تصور مراد ہے جن سے تصور کیا ہے ہر تصور پہ بولا جائے گا کیا ہے ہر تو مصند مصند علیہ کا دونوں مصند علیہ کا جو تصور ہے وہ بھی اس میں داخل ہوا اور دونوں مصند کے جو تصور ہے وہ بھی اس میں داخل ہوا وہ بھی داخل ہوا تو انہوں نے بدل دیا اس کو چنانچہ آپ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا ہے بھائی کہ جامع عقلی جو ہے وہ یا تو اتحاد فی تصور ہوگا یا تماثل فی تصور ہوگا یا تضایف فی تصور ہوگا اتحاد فی تصور کا کیا معنی ہے دونوں کے مصند علیہ بلکل ایک ہوں یا دونوں کے مصند کیا ہوں بلکل ایک ہوں تماثل کا کیا معنی ہے دونوں کی حقیقت تو ایک ہو البتہ صفات کیا ہیں مختلف ہوں اور کوئی مناسبت خاصتہ بھی ہو مناسبت خاصتہ بھی ہو جبکہ تضایف کا کیا معنی تھا تضایف کا معنی ہے تلازم ایک موقوف ہے ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے پر اور دوسرے کا سمجھنا موقوف ہے پہلے پر اس کو کہتے ہیں تضایف جیسے باپ اور بیٹا باپ کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے پر اور بیٹے کا سمجھنا باپ پر کیونکہ باپ اسی کو کہیں گی جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور باپ بیٹا اسی کو کہیں گے جس کا باپ اسی طرح علت اور معلول ہے علت اور معلول ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے کے سمجھنے پر اور اقل اور اکثر ہے اقل اور اکثر ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے پر اقل وہی ہوگا جس کے لئے کوئی اکثر ہو اقثر وہی ہوگا جس کے لئے کوئی اقل ہو تو یہ تھے جامعہ عاقلی تین بھئی اور جامعہ وحمی کہتے ہیں جامعہ وحمی وہ ہے وہ عمر ہے جس کے سبب سے وحم حیلہ کرتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیتا ہے کس کے اندر قوت متصرفہ میں جمع کرتا ہے بھئی وہ دو چیزوں میں بظاہر مناؤ ان دونوں کی حقیقت ایک تو نہیں لیکن وحم نے ان کو کیا کیا ایک حقیقت کا روپ دے دیا اور ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جیسے مولانا سورہ چاند اور شم ابو اسحاق تھے مولانا اب ان کی سب تینوں کی حقیقت الگ الگ لیکن وحم نے ان کو ایک حقیقت کا روپ دے دیا کہ یہ سارے مشرق ہیں روشن کرنے والے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ایک ہی ہے تو وحم نے حیلہ کیا ان کو ایک صورت ایسی دے دی جس کے واسطے سے ان تینوں کو وحم نے جمع کر دیا کہاں پر قوت متصرفہ میں تو معلوم ہوا کہ وحم کے اندر واقعے میں وہ چیزیں جمع نہیں ہیں بلکہ صرف وحم نے ان کو جمع کیا ہے نفس العمر میں وہ چیزیں جمع نہیں ہیں الگ الگ ہیں ان میں تباین ہے لیکن وحم جمع کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شبہ تماغ یا جیسے سفیدی اور زردی ہے سفید اور زرد رنگ دونوں الگ الگ ہیں لیکن وہاں ان کو ایک دوسرے کے قریب سمجھتا ہے وہاں ان کو ایک دوسرے کے درجے میں دکھلاتا ہے حالانکہ یہ دونوں مثلین نہیں ان کی حقیقت ایک مطمئنہ سلین میں تو ضروری تھا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہو ایک ان کے حقیقت ایک نہیں لیکن وہاں ہم نے ان کو صورت ایسی دے دی یا دونوں میں تضاد ہوگا تضاد کہتے ہیں تقابل دو ایسے عمروں میں جو وجودی ہوں تقابل ہو دو ایسی صفات میں جو کیا ہو وجودی ہوں اور پی در پہ محل واحد پہ آئیں اور ان میں انتہا درجے کا خلاف ہو تو دو عمر وجودی ہوں دونوں وجودی ہوں وجودی کا کیا مانا یہ مانا نہیں کہ آنکھوں سے نظر آئے مالانا وجودی کا مانا یہ کہ کسی کے بھی مفہوم میں عدم ملحوظ نہ ہو جیسے ایک کی تاریخ کیا کی تھی ایک وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو کوئی یہ نہ ہو نہ کیا ہے عدم ہے تو ایک کی مفہوم میں کیا ملحوظ ہے عدم ملحوظ ہے معلوم ہو یہ وجودی نہیں تو تضاد کا مانا ہے دونوں عمر وجودی ہوں پیر در پہ محل واحد پہ آنا ان کا ممکن ہو اور انتہا درجہ کا استلاف ہوں میں ایک جگہ پر آنا ممکن ہو معلوم ہوا یہ وصف ہو سکتے ہیں جسم نہیں کیونکہ محل پر آتے ہیں محل کے محتاج کون ہوتی ہیں صفات ہوتی ہیں اجسام محل کے محتاج نہیں وہ خود قائم ہوتے ہیں اور ان میں انتہا درجہ کا اختلاف ہو معلوم ہو سفید اور پیلا جو ہے ان میں تضاد نہیں سفید اور نیلے میں بھی تضاد ہاں سفید اور کالا ہے ان میں انتہا درجہ کا اختلاف ہے اسی طرح یہ تو تھا محسوسات میں سواد اور بیاد کا ادراک ہم کس سے کرتے ہیں ہوا سے ظاہرہ سے اور ایمان اور کفر معقولات میں سے ہے ان کا ادراک ہوا سے نہیں ہو سکتا تو تضاد صفات میں ہوگا وہ صفات یا تو محسوسات میں سے ہوں گی یا صرف معقولات میں سے ہوں گی اور اسی طرح جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں ان اجسام میں بھی کیا جائے گا تضاد لیکن وہ تضاد اعتباری اور تضاد حقیقی کس کے اندر ہے صفات کے اندر صفات کے اندر تضاد حقیقی لیکن جو چیز ان کے ساتھ متصف ہو جائے ان میں بھی تضاد آ گیا لیکن یہ تضاد کون سا ہے اعتباری ہے یہ کس وجہ سے آیا اس صفت کی وجہ سے آیا وہ صفت اس کے ساتھ قائم ہو جیسے آپ کہتے ہیں اسود اسود کس کو کہتے ہیں کالی چیز کو اور اب یہ کس کو کہتے ہیں سفید چیز کو تو تضاد سفیدی اور سیاہی میں ہے سفید چیز اور کالی چیز میں تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جسم ہے اور دونوں جسموں میں کوئی تضاد نہیں لیکن چونکہ اسود کہتے ہیں اس کو ہے جو سیاہی پر مشتمل مفہوم کا جز بن جائے صفت تو اب ان دونوں کو بھی کیا کہیں گے یہ بھی کیا ہیں متضاد دین ہیں علامت تفتزانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ حق یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں تقابل آدم والمالکہ ہے تقابل تضاد نہیں وجہیہ کہ تقابل تضاد میں شرط لگائی تھی کہ ایک دونوں وجودی ہونا چاہیے حالانکہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور کفر نام ہے آدم تصدیق کا تو ایک آدم ہی ہے حالانکہ تضاد میں کیا ضروری تھا دونوں وجودی ہوں ہاں ممکن ہے کفر کی وجودی تعریف میں ممکن ہے کہ کفر نام ہے انکار کا کفر نام ہے انکار کا تو آدم تصدیق نہیں آیا بلکہ انکار آیا اور انکار تو ایک وجودی چیز ہے تو دونوں کیا ہوئے وجودی جب وجودی ہوئے تو یہ کس میں داخل ہوگئے تضاد میں داخل ہوگئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تقابل چار قسم پر ہے مولانا تقابل چار قسم پر ہے تو ایک چیز علت ہوگی دوسری معلول ایک چیز اقل ہوگی ایک اکثر یہ تضائف ان میں تقابل ہے متماسلین میں کیا ہے تقابل اسی طرح یا تضاد ہوگا مولانا اسی طرح تقابل بالعجاب وال والسل ہوگا یا تقابل بالعدم وال ملکہ ہوگا اس لیے کہ وہ دو صفات جو ہیں ان کی تین احوال ممکن ہے یا دونوں عدمی ہوں گی یا دونوں وجودی ہوں گی یا ایک وجودی ہوگی اور ایک عدمی ہوگی دونوں عدمی ہو تو ان میں تقابل نہیں کیونکہ تقابل عدمی چیزوں میں نہیں ہوتا ہاں دو صورتیں رہ گئیں دونوں عدمی دونوں وجودی ہوں گی یا ایک وجودی اور ایک اگر دونوں وجودی ایسا ہو ایک کا سمجھ نہ دوسرے کے سمجھے پر موقوف ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے تضایف کہلاتا ہے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ مشیل ہے تو یہ تضایف کہلاتا ہے اور اگر ان میں سے ایک وجودی ہے اور ایک کیا ہے آدمی ہے تو ان میں جو آدمی ہے اس میں یا تو ارتفاع ہوا ہے اس وجودی کا ایسی چیز سے جس میں اس کی صلاحیت بھی تھی یا ایسا نہیں ہوگا تو اگر اس میں ارتفاع ہو وجودی چیز کا ایسی چیز سے جس میں اس کی صلاحیت بھی تھی تو اس کو کیا کہیں گے تقابل بالآدم وال مالکہ کہیں گے جیسے مولانا آپ کہتے ہیں اندھا اندھا کس کو کہتے ہیں پتھر کو اندھا کہتے ہیں نہیں کہتے کیوں اندھا اس کو کہتے ہیں جس سے نفی بسر ہو اور نفی بسر اس سے ہو جس میں صلاحیت بسر بھی ہو اور پتھر میں صلاحیت بسر ہی تو معلوم ہوا بسر اور عمام میں کیا ہے تقابل آدم وال مالکہ ہے تقابل آدم وال مالکہ ہے اسی طرح گونگا اور متقلم ان دونوں میں بھی کونسا ہے تقابل آدم وال مالکہ ہے کیونکہ گونگے میں تقلم کی نفیقی ہے اس سے جس میں بولنے کی صلاحیت ہی معلوم ہوا پتھر کو گونگا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں جبکہ تقابل اعجاب اس میں مطلقاً ایک چیز اس کے اتبات ہوگا اور دوسرے کی نفی ہوگی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں مثلاً اور ان کو متناقضین بھی کہتے ہیں یہ نقضین ان دونوں کا ارتفاع ارتفاع بھی ممکن نہیں اشتباع بھی ممکن نہیں جیسے انسان اور لائم دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں وہ یا انسان ہوگی یا لائم قلم لا قلم دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی تو یہ تقابل اعجاب وصلب ہے یا مولانا شبہ تضاد ہوگا شبہ تضاد کی مثال انہوں نے سماع اور ارض کی دی تھی سماع مولانا ایک انتہا درجے کا بلند جسم ہے آسمان جو ہے اور زمین جو ہے انتہا درجے کی پس چیز ہے اور یہی معنی شبہ تضاد کا یہ متضاد دین نہیں مولانا اس لئے کہ متضاد دین دراصل کیا تھیں صفات تھیں اور یہ دونوں کیا ہیں اجسام ہیں اور دوسرا یہ اسود اور عبیض کی قبیل تھے نہیں اس لئے کہ اسود اور عبیض ٹھیک ہیں دونوں جسم تھے لیکن سواد اور بیاز ان کے مقہوم میں داخل تھا اسود کی اگر کوئی تعریف آپ سے پوچھتا آپ کیا کہتے اسود کس کو کہتے ہیں جو قاجد کا رنگ کیا ہو اب یہ کالے کے لفظ کے بغیر اسود کی تعریف ہی نہیں ممکن بھئی سواد کو نکالیں تو تعریف ہو سکتی اسود کی نہیں ہو سکتی تو یہ اس کے مقہوم کا جز بن گیا تو لہٰذا یہ اسود سما اور اسود اور عبیض کی طرح نہیں کیونکہ وہاں پر وہ صفات متضادہ ان کے مقہوم کا جز بن گئی اور یہاں پر بلندی اور پستی ان کے مقہوم کا جز آسمان کی کوئی تعریف کرے تو اس میں یہ ذکر کرنا ضروری نہیں کہ وہ بلند ہے اسی طرح زمین کی تعریف ہو تو اس میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ یہ انتہا درجہ کی پست ہے اسی طرح اول اور ثانی ہیں ان میں بھی شبہ تماثل ہے اس لئے کہ اول اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو اور باقی سب سے پہلے ہو اور ثانی اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے صرف ایک آیا ہو اب دیکھو ایک وہ جس سے پہلے کوئی نہیں اور دو وہ جس سے پہلے ایک آیا ہو تو اب یہ دو وصف کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی چیز ایسی ہو ایک ہی ایسا ہو جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو اور کوئی ہو بھی ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ جمع نہیں ہو سکتی تو بھئی جب جمع نہیں ہو سکتی تھی ان کو متضادین قرار دو آپ ان کو کیا رہے ہیں شبہ تضاد کہتے ہیں نہیں بھئی متضادین نہیں ہو سکتی دو وجہ سے پہلی وجہ یہ کہ متضادین میں ہم نے شرط لگائی تھی انتہار درجے کا اختلاف ہو اور یہاں انتہار درجے کا اختلاف اور بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ان سے بڑھ کر اختلاف ہے مثلا ایک اور پانچ اب پانچ سے ایک کا اختلاف زیادہ ہے بنسبت کس کے دو کے تو معلوم ہوا ان میں انتہار درجے کا اختلاف نہیں نیز ہم نے متضادین میں شرط لگائی تھی کہ دونوں وجودی ہوں اور ان میں سے ایک کیا ہے آدمی ہے کیونکہ ایک کی تعریف میں کیا آیا کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو تو یہ آدم آرہا ہے اچھا تضاد اور شبہ تضاد کو جامعہ قرار دیا گیا کیوں اس لیے کہ وہم ان کو تضایف کے درجے میں اتار دیتا ہے وہم یہ خیال کرتا ہے کہ ایک تصور دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں جیسے باپ کا تصور بیٹے کے بغیر نہیں بیٹے کا باب کی بغیر نہیں علت کا معلول کے بغیر نہیں معلول کا اکثر کے بغیر نہیں اکثر کا عقل کے بغیر نہیں اسی طرح وہم یہ خیال کرتا ہے کہ سفیر کا تصور کالے کے بغیر اور کالے کا تصور سفید کے بغیر اسی طرح زمین کا تصور آسمان کے بغیر نہیں حالانکہ عقل جانتی ہے کہ ایسا نہیں ان کا ایک دوسرے کے بغیر تعقل اور تصور تو چونکہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں یہ صرف وہم کا پیدا کر رہے ایک خیال ہے اس لئے ان کو کس میں داخل کیا جامع وہمی میں داخل کیا جامع عقلی کے اندر داخل نہیں کیا اور تیسرا ہے جامع خیالی جامع خیالی وہ عمر ہے جس کے سبب سے خیال تقاضہ کرتا ہے یہ ہے کہ خیال یہ گمان کرتا ہے کہ ان دونوں میں اتصال ہے ان دو چیزوں میں اتصال ہے تو ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے کہاں پر قوت متصرفان سمجھ میں ہے بھئی قوت متصرفان میں جمع کر دیتا ہے اور اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خیال یہ گمان کرتا ہے کہ ان دونوں میں اتصال ہے یہ جو خیال نے کیا گمان کیا ان دونوں نے اتصال ہے اس اتصال کا جو اس نے خیال کیا اس کے بہت سے اسباب ہیں اتنے اسباب ہیں کہ ان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق شخص سے ہے شخص کے پیشے سے ہے اس کے عادتوں سے ہے اس کے زمانے سے ہے اس کے مکان سے ہے ہر چیز سے اس کا تعلق ہے بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو بعض اشخاص کے خیالات میں ملی ہوتی ہیں اور دوسرے کے خیال پر اور دوسرے کے ذہن میں کبھی بھی کٹھی نہیں مثلا مثال میں نے دی تھی درزی ہے درزی کا کام دن رات جن چیزوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک تصور اس کے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی کس کا جاتا ہے دوسری کا دوسری کے ساتھ ہی کس کا جاتا ہے تیس ری کا تو واپس میں چیزیں جڑتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے خیال میں ان میں کیا ہے اتصال ہے کیا ہے اتصال ہے تو وہ جب بھی قینچی کا تصور کرتا ہے ساتھ ہی سوئی کا آجاتا ہے جی سے سوٹ کا خیال آئے گا اس کے ساتھ ہی کس کا آجائے گا بٹن کا بھی آگیا سوئی کا دھاگے کا یہ ساری حالان کہ ان چیزوں کا ایک تعلق کا حقیقت کے اعتبار سے نہ ان میں تضاد ہے نہ شب تضاد ہے نہ ان کی حقیقت ایک ہے نہ ان میں تماثل ہے سب کچھ مختلف ہے لیکن چونکہ اس کی عادت یہ ہے اس کا پیشہ یہ ہے دن رات اس کے خیال میں یہی چیزیں رہتی ہیں وہ یہی کام کرتا ہے تو اس کے خیال میں ان میں کتابیں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور انتہان کے دنوں میں ساتھ گتہ بھی مل جاتا ہے جیسے قلم یا کاغذ کا خیال آتا ہے کہ پرچہ ہے صبح کل پرچہ دینا ہے تو سمجھ تو زمانے کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں یا مکان کے اعتبار سے بھی بدلتی ہیں مثلا دریا کے کنارے جو شخص رہتا ہے تو وہاں کھانے میں اکثر وہاں مچھلی کھائے گا بھئی تو لہذا جب بھی کسی کھانے کا ذکر ہوگا اس کے ذہن میں خود بخود کیا جائے گی اس کے ساتھ مچھلی کا بھی تصور آجائے گا بھئی بنگالی کے سامنے چاول کا نام لیں تو خود بخود ساتھ کیا جائے گی مچھلی آجائے گی اور جب کہ ایک دور دراز کے علاقے کا رہنے والا اس کے ذہن میں کبھی بھی چاول کا نام لیں تو ساتھ کبھی بھی مچھلی تو اس کے خیال میں اتصال نہیں اور دوسرے کے خیال میں اتصال تھا اسی طرح بعض چیزیں بعض خیالات میں جمع رہتی ہیں نکلتی ہی نہیں اور بعض کے خیال پر کبھی ان کا گزر بھی نہیں ہوتا اور صاحب علم معانی کے لئے زیادہ احتیاج ہے جامع کی معرفت کی یعنی علم معانی کے جاننے والے کو زیادہ احتیاج ہے کس چیز کی جامع کے بارے میں خوب اچھی طرح پتا ہونا چاہیے لئن معظم ابواب الفصل والوصل اس لئے کہ علم معانی کے سب سے معظم باب کون سا ہے وصل اور وصل کا باب ہے سب سے زیادہ معظم ہے اسی لئے بعضوں نے کیا کہا علم یہ موقوف سارا علم بلاغت کس پر ہے فصل اور وصل پر جس کو فصل اور وصل آگئے اس کو بلاغت آگئے جس کو فصل اور وصل نہیں آئے بلاغت جامعے جامعے کا محتاج ہے اچھا یہ وطلہ رہنا اوپر انہوں نے کیا ذکر کیا زیادہ محتاج کس کا ہے جامعہ کا پتہ ہونا چاہے وجہ یہ کہ علم معانی کی سب سے معظم کون فصل اور وصل سارا کس پر مبنی ہے جامعے پر تو معلوم وہ صاحب علم معانی کو سب سے زیادہ کیا چیز جاننے کی ضرورت ہے جامع کے لا سی امل جامع الخیالی اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے مالا لا سی امل جامع الخیالی مجرور بھی پڑھ سکتے سمجھ میں آئے بھائی کیسے لا سی لا نفی جنس ہے مالا سی اس کا اسم سی کا معنی برابر ہونا مثل ہونا سی برابر کو کہتے ہیں مثل کو کہتے ہیں سی کیا ہوا لا نفی جنس کا اسم ہوا ما موصول ار جامع الخیالی موصول صفت کو ملا کر مبتدہ بنا لیں اور خبر آگے نکال لیں موجود کیا ہے یا آپ اس کو خبر بنا لیں اور اس کے لئے مبتدہ نکال لیں وہ کیا ہے ہوا کیا نکال لیں ہوا مبتدہ نکال لیں تو اس میں موصول اپنے سیلے سے مل کر خبر ہو جائے گی لا لسیہ کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی موصول اپنے سیلے سے مل کر خبر کس کے لئے لسیہ یا والا یوں کر لیں یہ تو تھی مرفوع پڑھنے کی حالتیں مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں لسیہ یہ مضاف ما زائدہ ما کیا ہے اور الجامع الخیالی موصول صفت مل کر مضافل ہے اور مضافل 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 مل کر لاکہ اسام اور موجود ان اس کے خبر بھئی موجود ان اس کے خبر تیسری ایک ترکیب بھی ہے جو بعض جگہ چلے گی مولانا اور وہ کیا کہ لا سی ی ما کے بعد منصوب پڑھا جائے تمیز ہونے کی بنا پر جب کہ نکرہ ہو جب کیونکہ تمیز کا کیا ہونا ضروری ہے نکرہ ہونا ضروری ہے تو لا سی ی ما جامعا خیالی یا نگر نکرہ ہوتا یہ ترکیب بھی جائز ہوتی اور اس صورت میں کیا ترکیب ہوتی سی ی سی ی کو مضافل کر دیں اور ما کو کس کے معنی میں لے لیں شیعون کے شیعون مضافل ہے بھئی مضافل ہے شیعون اور جامعا خیالیا اس سے تمیز بن جاتی بھئی ممیز تمیز مل کر کیا بن جاتے یا تو مضافل ہے یا خبر بنا دیتے لا سی لا سی ما سی لا کا اسام اور ما اس کے خبر بن جاتی اور جامعا خیالیا اس کا کیا بن جاتا تمیز اس سے بن جاتی ما بمانے شیعون کے ہوتا خاص طور پر جامعا خیالی فَإِنَّ جَمْعَهُ عَلَى مَجْرَ الْإِلْفِ وَالْعَادَتِ مَجْرَ کا معنی مصدر ہے بمانے وقوع کے ہے یہاں کس کے معنی میں ہے وقوع علف کہتے ہیں مانوسیت عادت آپ جانتے ہیں خاص طور پر جامعا خیالی اس لئے کہ اس کا جو جمع کرنا ہے جامعا خیالی کا جو جمع کرنا ہے یہ مبنی ہے عَلَى مَجْرَ الْإِلْفِ وَالْعَادَتِ وقوع منوسیت و وقوع عادت پر یعنی عادت اور منوسیت کے وقوع پر مبنی ہے منوسیت اور عادت عادت کے وقوع منوسیت ہوگی تو کیا ہوگا جمع ہوگی عادت ہوگی تو وہ دو چیزیں جمع ہوں گی ورنہ نہیں تو منوسیت اور عادت پر مبنی ہے اس کا جمع کرنا بحسب عقاد الْأَسْبَابِ کس اعتبار سے اثبات کے منقض ہونے کے اعتبار سے کہ اسباب منقض ہوں یعنی موجود ہوں فی اثبات السوری وہ اسباب مولانا جو کس میں ہیں اسبات السوری جو تقاض کر رہے ہیں مولانا کس میں اسبات سوری تو یہ مولانا صفت المقتضیت یہاں اسباب کی نکالیں گے اور فی اسبات اس سے متعلق ہوگا ایسے اسباب جو تقاض کرتے ہیں فی اسبات سوری کس چیز کا سورتوں کے اسبات کا فی کہاں پر سورتوں کا اسبات ہوتا ہے خیزانت خیال تو وہ کیونکہ جامعہ خیالی کی بات ہو رہی ہے اور جامعہ خیالی اس کا تعلق کیسے ہے عادت اور ابھی گزری بات ہے عادت اور معنوسیت سے ہے لہٰذا اسباب بہت زیادہ ہیں اس کے تو اس کا تعلق عادت اور معنوسیت سے ہے ان اسباب کے وجود کے اعتبار سے جو تقاضہ کرتے ہیں فی اس بات سوری کس چیز کا سورتوں کے اس بات کا مانا نا وہ اسباب ہیں مثلا سبب کیا ایک شخص کا پیشہ درزی ہے تو سبب آگیا جب سبب آگیا تو اب یہ تقاضہ کرے گا کہ جیسے اس کے سامنے کینچی کا ذکر ہے خورا کس کا بھی آجائے یہ معنی ہے وہ اسباب جو تقاضہ کرتے ہیں اس بات سور کا سورتوں کے اس بات کا کہاں پر اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں خیال کے خزانے میں وَتَبَائِنِ الْأَسْبَابِ مِمَّا يَفُوتُهُ الْحَسْرُ اور اسباب کا تبای جو ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو حسر فوت کر دیتا ہے جس کو کیا کرتا ہے یعنی حسر اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا بھئی ہم کہیں دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کیا ہیں اسباب ہیں ہر شخص کے اپنے حادت ہے اپنی علاقہ ہے مانوسیت ہے اتنے ہر شخص کے اعتبار سے خیالات کیا ہیں مختلف ہیں چیزیں مختلف اس کے خیال میں جمع رہتی ہیں لہٰذا یہ تبایون ہے اسباب کا جس کی وجہ سے ان کا حسر کیا ہے تو تبایون اسباب حسر کو شمار نہیں کرنے دیتا فظہر ان لیس المراد بالجامع العقل یہ ما یدرک بالعقل پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نہیں مراد جامع عقل سے وہ چیز جس کا ادراک بھئی وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی جامع عقل سے یہ مراد نہیں جس کا عقل کرے جامع وحمی سے یہ مراد نہیں جس کا ادراک کون کرے وہم بلکہ عقل اس کے جمع کرنے کا عقل ان کو جمع کرے سبب تو وہ جامع بن جمع کس نے کیا خیال نے تو یہ بات ظاہر ہو گیا لئس المراد بالجامع العقل یہ کہ نہیں مراد جامع عقل سے ما وہ چیز یدرک بالعقل جس کا ادراک عقل کے ساتھ کیا جائے و بالوحمی اور وحمی سے یہ مراد نہیں ما یدرک بالوحمی جس کا ادراک وحم سے کیا جائے ول بالخیال یہ ما یدرک بالخیال اور خیالی سے یہ مراد نہیں جس کا ادراک خیال کے ساتھ کیا جائے لئی جس لئے کہ تضاد اور شبہ تضاد یہ دونوں نہیں ہیں ان معانی میں سے اللہ جن کا ادراک کون کرتا ہے جامعہ وحمی کس کو کہتے تھے کون کون سے تھے جامعہ وحمی کتنے اول کیا تھا شبہ تاثل ثانی ثالث تضاد شبہ تضاد وغیرہ جو ہے مولانا یہ ان کا ادراک وحم نہیں کرتا اس لئے کہ یہ معنی کلی ہے کیا ہے تضاد کا معنی دو چیزوں کا زدین ہونا یہ کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے اور اسی طرح شبہ تضاد کا معنی دو چیزوں کا مشابہ زدین ہونا یہ بھی کیا ہے امر کلی ہے بھئی جو بھی دو چیزیں آپ پکڑ کے لائیں گے شبہ تضاد والی ان پر یہ صادق آئے گا ان میں بھی کیا ہے شبہ دو اور نے ان میں بھی کیا تو معلوم ہوا یہ کلی ہے جو ہر ہر ایک پر کیا آرہا ہے صادق آرہا ہے تو معلوم ہوا جب یہ کلی ہے تو کلی کا ادراق کون کرتی ہے آقل کرتی ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے ہے آقل ہونا چاہیے معلوم ہوا یہاں ادراق کا لحاظ نہیں ہے اگر ادراق کا لحاظ ہوتا تو تضاد کس میں سے ہو جاتا جام آقل میں سے شبہ تضاد اسی طرح جو اتصال آیا تقارن فی الخیال معنی جامعہ خیالی میں کیا آتا ہے دو چیزوں میں تقارن آتا ہے اتصال آتا ہے اور یہ اتصال ہے دو چیزوں کا جڑنا یہ تو ایک معنی کلی معنی ہے کیا ہے جو بھی دو چیزیں لے آئے آپ جن میں اتصال ہے تو اتصال ان پر صادق آئے گا ان میں بھی اتصال ہے یہ دو لے آؤ ان میں بھی اتصال ہے دو اور لے آؤ ان میں بھی کیا ہے یہ تو ہر ایک پر سادق آ رہے معلوم ہو یہ کون سا معنی ہے یہ کلی معنی ہے اور تو اس کا ادراق کون کرے گی آقل کرے تو معلوم ہوا پھر تو جامعہ خیالی کو بھی خیالی نہ کہا جاتا اگر خیالی سے مراد کیا ہوتا ادراق وَكَذَتْ تَقَارُنُ فِي الْخَيَالِ اتصال فِي الْخَيَالِ جو ہے لَيْسَ مِنَ الصُورِ اللَّتِ یہ ان صورتوں میں سے نہیں ہے اللَّتِ تَجْتَمِعُ فِي الْخَيَالِ جو جمع ہوتی ہیں کس کے اندر خیال میں بَلْ جَمِعُ ذَلِقَ مَعْنِ مَعْقُولَتُ نِسْتِ یہ سارے کے سارے مَعْقُولِ معانی ہیں عقلی ہیں یعنی ادراق بھی لعقل ہوتا ہے ان کا وَقَدْ خَفِيَ حَادَ عَلَا كَثِيرٍ مِّنَ الْنَّاسِ ارْتَقِي یہ بات مخفی رہی بہت سے لوگوں پر فاترہ اوپا سنو نے اعتراض کیا بِأَنَّ السَّوَادَ وَالْبَيَا وَمَثَلًا مِنَ الْمَحْصُوسَاتِ دُونَ الْوَحْمِيَاتِ کہتے ہیں معلوم ہوا آپ کو پتا چل گئی بھئی یہ بات کہ عقلی سے مراد مدرک بالعقل نہیں وحمی سے مراد مدرک بالوحم نہیں اور خیالی سے یہ مراد نہیں کہ مدرک بالخیال یا مجتمع بالخیال نہیں ہے سمجھ میں آیا کیونکہ خیال میں صورتیں جمع ہوتی ہیں صورتیں اور یہ تو ہے اتصال اور اتصال معنی ہے اتصال کیا ہے معنی کا نام ہے خارج میں اتصال نظر آتا ہے آپ کو یہ تو ایک معنی ہے اچھا تو انہوں نے اعتراض کیا بہت سے لوگوں پر یہ بات مخفی رہی وہ سمجھتے رہے ایک عقلی وہ ہے جس کے ادراک عقل کرتی ہے وہمی وہ ہے جس کے ادراک کون کرتا ہے وہاں تو انہوں نے اشکال آیا کہ بھئی سواد اور بیاض کس کی مثال ہے سواد اور بیاض یہ مثال ہے تضاد کی اور تضاد کس میں داخل ہے وہمی میں داخل ہے تو یہ دونوں سواد اور بیاض تو کیا ہیں یہ تو وہمی چیز نہیں ہے معنیہ تو نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے محسوس چیز ہے لہٰذا اس کو وہمی میں داخل نہیں ہونا چاہیے پھر خود ہی جواب دیا دیکھئے بھئی وَقَدْ خَفِيَهَادَ عَلَى قَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ تَحْقِقِ مَقْفِي رہی یہ بات بہت سے لوگوں پر فاتح رضو انہوں نے اعتراض کیا بِعَنَّ السواد اور بیاض مثلا کہ سواد اور بیاض جو ہیں مثال کے طور پر مِنَ المحسوسات یہ تو محسوسات میں سے ہیں دون الوہمیات نہ کے وہمیات میں سے ہیں وَعَجَابُ اور جواب پھر خود دیا انہوں نے اس کی طرف سے بِعَنَّ الجَامِعَا کے جامعہ جو ہے قَوْنُ قُلِّ مِّنْهُمَا مُزَادًا لِلْآخرِ ہر ایک کا دوسرے کے متضاد ہونا ہے ہر ایک کا متضاد ہونا ہے وَحَاذَا مَانًا جُزْئِيُن اور یہ کیا ہے معنی جُزِی ہے لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْوَحْمُ اس کا ادراک نہیں کرتا مگر وَحَمْ ہی بھئی دیکھو سواد اور بیاد کس میں سے ہیں محصول تو بعضوں نے کہا بھئی یہ تو وحمیات میں داخل ہی نہیں ہونے چاہیئے تھے یہ تو محصولات میں سے ہیں اور محصولات کا ادراک حصے مشترک کرتی ہے اور جمع کس میں ہوتے ہیں خیال میں بھئی تو لہٰذا پھر انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مراد یہ ہے جامعہ جامعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بھئی مثلا ایک چیز کالی ہے ایک چیز کیا ہے سفیل اس کے متضاد ہے یعنی متضاد ہونا کیا متضاد ہونا یہ تو مستر ہے معنی ہے معنی ہے اور معنی کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا ہے یا حصے مشترک وہم کرتا ہے تو معلوم ہوا اس کا ادراک بھی کس نے کیا وہم نے کیا تو دیکھا انہوں نے تعویل کی کہ سواد اور بیاد سواد اور یہ داخل ہیں وہمی میں کس وجہ سے کہ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں تو جامعہ ہے متضاد ہونا اور متضاد ہونا ایک معنی ہے محسوسات میں سے نہیں اور اب یہ معنی ہوا تو اس کا ادراک کون کرے گا وہم کرے گا اس پر علامت افتدانی اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ درست بات نہیں ہے کہ جامعہ وہ کیا ہے ہر ایک کا دوسرے کے متضاد ہونا ہے یہ جامعہ ہے اور یہ معنی جزی ہے جس کا ادراک وہم ہی کرے گا وفیہ نظر اس جواب کے اندر نظر ہے ملانا لئنہو ممنوعن یہ بات سئی نہیں وان ارادو اگر وہ ارادہ کرتے ہیں ان تضاد حاد السواد لہذا البیاز معنن جزئی فتماسل حاد معزاک و تضائفو معہو ایزا معنن جزئی فلا تفاوت بین التماسل و التضائف و التضاد و شبہہما فی انہا ان اضیفت الالکلیات کانت کلیات و ان اضیفت الالجزئیات کانت جزئیات علامت اب تضانی کہتے ہیں بھئی دیکھو انہوں نے کیا کہا ان پہ اشکال ہوا تھا کہ تضا سواد اور بیاد کو آپ نے وہمیات میں کیوں داخل کیے یہ تو وہمیات میں تھے نہیں بلکہ یہ تو صورت ہے اور صورت کا ادراف وہم نہیں کرتا بلکہ کون کرتی ہے اس سے مشترک کرتی ہے اور کان جمع کرتی ہے خیال تو اس کو جامع خیالی کہنا چاہیے تھا آپ نے کس نے داخل کر دیا تو جواب پھر انہوں نے دیا بھئی کہ یہاں پر جامع یہ ہے کہ ایک ہے متضاد کس کے تو ایک کا متضاد ہونا دوسرے کہ یہ ایک معنی ہے خارج میں ہمیں ایک کا متضاد ہونا یہ نظر نہیں آتا ایک کا لہذا جب یہ معنی ہوا تو اس کا ادراف وہم نے کیا جب وہم نے کیا تو اب اشکال نہ رہا معلوم ہوا اس کا ادراف وہم ہی نے کیا ہے تو علامت افتادانی کہتے ہیں بھئی آپ کی بات دروست نہیں اگر آپ نے کیا کہا ایک کا متضاد ہونا دوسرے کے ساتھ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک چیز سفید ہے ایک چیز کالی ہے آپ نے کہا یہ چیز متضاد ہے اس چیز کے تو متضاد ہونا یہاں پر بھی ہے لیکن یہ معنی جزی ہے اس کا تعلق ان دونوں سے ہے متضاد ہونا کیا ہے معنی ہے نا لیکن متضاد ہونا کلی مراد لے رہا ہوں میں یا ان دونوں کی نسبت سے لے رہا ہوں ان دونوں کی طرف یہ چیز اس چیز کے متضاد ہے تو میں متضاد ہونے کا کلی معنی نہیں لے رہا ایسا معنی لے رہا ہوں جس کا تعلق اس سے اور اس سے ہے ان دونوں سے اس اعتبار سے تو یہ تضاد جزی ہوا یہ کیا ہوا تضاد جزی ہوا تو اگر تضاد اس اعتبار سے آپ جزی بناتے ہیں کہ اس کا تعلق دو خاص چیزوں کے ساتھ ہیں تو اس طرح تو اتحاد جو ہے بلکہ انہوں نے کہیں مثال ذکر کی تماثل اس طرح تو تماثل بھی داخل ہو جائے گا وہمی کے اندر اس لئے کہ تماثل بھی ایک معنی کا نام ہے اور یہ معنی متعلق ہو جائے گا جب خاص متعین چیزوں کے ساتھ متعلق ہو جائے گا تو یہ بھی جزی بنے گا تماثل کیا تھا دو چیزوں صفات علق اور خاص نسبت ہے دونوں میں کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھائی ہیں تو اب دیکھئے آپ کہ یہ زید مماثل ہے کس کے حمر تو میں مماثلت مراد لیتا ہوں زید اور حمر کے ربار سے اس مماثلت کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے زید اور حمر کی طرف تو جو منصوب ہوا اس کی طرف نسبت آئی وہ جو مماثلت آئی وہ بھی کون سی آگئی جوزی آگئی کیونکہ عام مماثلت یہ جو میں کہہ رہا ہوں زید مماثل ہے عمر کے یہ ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے یہ انہی دو پر صادق آئے گا تو معلوم ہو یہ مماثلت کون سی ہے جو 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 ہو گئی تو اس کا عقل نہیں کرے بلکہ کون کرے گا وہم کرے گا کون کرے گا تو پھر تو یہ دیکھو تماثل بھی کس میں داخل ہو گیا وہمی میں داخل ہو گیا اسی طرح تضائف ہے تضائف کا معنی ہے ایسی ایک چیز کا تحقل دوسری پر موقوف ہو اگر یہ ہم دو خاص جزیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں مثلا سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لئے دن کے لئے تو اگر ہم سورج یوں کہے سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لئے تو دیکھو سورج علت اور دن معلول کی ہے جزی کی طرف کس کی طرف جزی کی طرف تو جزی کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے یہ معنی جزی ہوا تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا وہم میں حالان کے یہ بات درست نہیں بلکہ یہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں تو اس تضائف کو بھی کس میں داخل کرنا چاہیے وہمی میں داخل کرنا چاہیے حالان کی کس نے داخل کیا ہے تو اے صاحب قیل آپ نے کہا تھا اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ سوار اور بیاس تو محسوسات میں سے ہیں ان کو وہمیات نے کیوں داخل کیا تو آپ نے کہا تھا جواب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور یہ متضاد ہونا یہ کیا ہے معنی ہے اور معنی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے معنی کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا لہذا یہ کس میں داخل ہو گئے وہم میں داخل کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے اس کو معنی قرار دیا تو اگر یہ مراد خاص چیزوں میں تضاد ہے یعنی اس کی نسبت جزی کی طرف ہے پھر تو یہ جزی میں داخل ہو جائے گا اور اگر اس کی نسبت کلی کی طرف کریں گے پھر تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا کلیات میں اس کا اطراک کھاکل کرے گی اسی طرح خرابی لازم آئے گی تماثل اور تضایف میں بھی اگر تماثل خاص چیزوں کے اندر ہوا تو کس میں داخل ہو جائے گا وہ میں اور اگر یہ تماثل کلیات کی طرح منصوب ہوا تو اقلی میں داخل ہو جائے گا لہذا آپ کی بات درست ہے اس طرح تو یہ تماثل تضایف سب پہ اعتراض پڑے گا معلوم ہوا یہاں ادراق کا تعلق نہیں ہے ادراق وہ ہمی اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تضاد اس سواد کا اس فیدی سے ہے اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ اس سیاہی کا تضاد ہے کس کے ساتھ اس فیدی کے ساتھ تو دیکھو خاص چیز کے ساتھ آیا تو یہ کیا بن گیا تو کہتے ہیں پھر یہ معنجزی یہ معنجزی بن جائے گا جب معنجزی بنا تو ادراک کون کرے گا وہم کرے گا تو اسی طرح تماثل اس چیز کا اس چیز کے ساتھ اور تضایف ایک چیز کا دوسری تو خاص چیزوں کے ساتھ تضایف آ رہے خاص چیزوں کے تمیان تماثل آ رہے تو یہ بھی سارے کیا بن جائیں گے معنی یہ سارے بھی تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا تماثل تضایف تضاد اور ان کے مشابے میں یعنی شب تضاد اور تماثل وغیرہ میں اس بات کے اندر فرق نہیں رہے گا کہ اگر ان کی اضافت کس کی طرف ہوئی کلیات کی طرف ہوگی کانت کلیات تو یہ کلیات بن جائیں گے اور اگر ان کی اضافت کی گئی جزیات کی طرف کانت جزیات تو یہ کیا بن جائیں گے جزیات بن جائیں گے فَقَيْ فَيَسِحُجَعُلُ بَازِحَا عَلَ الْإطلاقِ عَقْلِيَةً وَبَازِحَا وَحْمِيَةً تو کیسے صحیح رہے گا کہ آپ عَلَ الْإطلاق ایک کو بنا دیں بعض کو اقلی بنا دیں وَحْمِيَةً باقْز کو کیونکہ وہی چیز کبھی وحمی میں داخل ہو جاتی یا کبھی کس میں اسی تماثل کا تعلق تعلق جزیات سے ہو تو اسی تضائف کا تعلق جزیات سے ہو تو تو صرف اقلی قرار دینا یا صرف وہمی کراپ دینا دروست نہیں رہے گا معلوم ہوا آپ کا جواب صحیح نہیں پھر آپ کا یہ اعتراض صرف وہمی پر ہی نہیں ہوتا بلکہ خیالی پر بھی ہوتا ہے کس پر آپ نے کہا وہمی وہ ہے جس کا ادراک کس نے کیا وہمی نے تو پھر خیالی وہ ہونا چاہیے جس کا ادراک خیالی کرے حالانکہ خیالی تو کسی چیز کا ادراک ہی وہ تو صرف سٹور ہاؤس ہے وہ تو جمع کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی وہ صرف صورتیں جمع کرتا ہے معانی کو تو صرف سے جمع ہی نہیں کرتا یہی بات کر رہے ہیں جو جامع خیالی ہے وہ ملنا ہے دو صورتوں کا کس میں صورتوں کا ملنا ہے خیال میں تو اچھا دیکھو جامع خیالی کیا ہے تقارن ہے کیا ہے ملنا ہے صورتوں کا اور یہ ملنا صورت ہے یا معنی ہے ملنا مانا ہے کیا ہے بھئی ملنا مستر ہے یا نہیں مستر کا وجود ہوتا ہے مستر کا کئی دفعہ تو میں نے بتایا مستر کا کوئی وجود خارج میں خارج میں حاصل بھی مستر نظر آتا ہے مستر نہیں تو اتصال بھی مستر ہے ملنا تو یہ جو اتصال ہوا یہ معنی ہوا اور خیالی کس کو کہتے تھے جس میں صورتوں کا تقارن ہوتا ہے اتصال ہوتا ہے اور اتصال یہ تو معنی کا نام ہے اور خیال میں معنی جمع نہیں ہوتے بلکہ کیا آتے ہیں صورتیں آتے ہیں پھر جامع خیالی وہ تو ملنا ہے صورتوں کا خیال کے اندر اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی صورت نہیں ہے تر تصمو فی الخیال جو نقش ہوتی ہے کس کے اندر خیال بل ہوا من المعانی بلکہ یہ اتصال کیا ہے تقارن جو معانی میں سے ہے فَإِنْ قُلْتَ قَلَامُ صَاحِبِ مِفْتَاهِ مُشْئِرُونَ بِأَنَّهُ يَكْفِي لِسَحَدِ الْعَادْفِ وَجُودُ الْجَامِعِ بَعِنَ الْجُمْلَتَائِنِ بِعْتِبَارِ مُفْرَدِنِ بھئے وہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا صاحح علامہ سقاقی نے کیا ذکر کیا تھا علامہ سقاقی نے کیا ذکر کیا تھا دو لفظ ذکر کیا تھے نا الجملتین اور تصورم وہاں سے کیا خرابی لازم آئی تھی کہ ایک ہی تصور میں تحاد کافی ہے دونوں میں تحاد ضروری پھرہ دونوں مسناد یا دونوں مسناد علیہ میں تحاد کافی ہے دونوں میں ضروری آپ اسی اعتراض کو ذکر کریں گے اور جواب دیں گے اور بتلائیں گے کہ علامہ سقاقی کی عبارت زبردست ہے بہترین ہے صاحبِ تلخیص نے جو اس کی اصلاح کی کوشش کی تو خود غلطی میں واقع ہو گئے اور ان کی عبارت کی اب اسلام ممکن ہی نہیں ہے ایک صورت ممکن کی ہے کہ ہم پھر کہیں کہ یہ لفظ بولے ہیں اور مراد وہی معنی ہے جو کس کا تھا ارادہ علامہ سقاقی کیا تھا پھر صحیح ہو سکتی ہے ورنہ صحیح نہیں ہو سکتی یہ ارحمت صورت صورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے وہی اعتراض ذکر کا رفعین کھولتا اگر آپ یہ کہیں کہ اصلاح صاحبِ مفتا کا کلام مشعرون وہ اتخابر دے رہا تھا بینہو یکفی لسختلات فی وجود الجامع بین الجملتین بیعتبار مفرد من مفردات ہیما کہ کافی ہے صحت عاطف کے لئے کسی جامع کا ہونا دو جملوں کے بیچ بیعتبار مفرد جملے کے مفردات میں سے کسی مفرد میں جامع کا ہونا کافی ہے حالانکہ وہ ہوا نفسہ معترف بی فساد ذالکہ حلامہ سکا کی خود جو ہیں معترف ہیں اس کے اس کے فساد کہ یہ کہنا صحیح نہیں ایک میں اتحاد آنا کافی نہیں حیث و منع اس حیثی سے کہ انہوں نے منع کر دیا سحہ تا نحوی خوفی زیقن و خاتمی زیقن انہوں نے خود کہا کہ خوفی زیقن اور خاتمی زیقن جیسے مثال صحیح اس لئے کہ دونوں جزین کے اندر کیا ہے مناسبت مناسبت نہیں ہے پہلے کہا دونوں میں مناسبت ہونے چاہیے اور آگے ان کے کلام سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میں مناسبت ضروری نہیں بلکہ ایک میں مناسبت گافی ہے اسی طرح دوسری مثال وہ انہوں نے ذکر کی اس شمس و مرارت الارنبی و الف بازن جانت محدثت سمجھ میں ہے اس شمس و سورج مرارہ کہتے ہیں پتے کو مرانا مرارت الارنبی سورج اور خرگوش کا پتہ و الف بازن جانت اور ہزار بینگن محدثت یہ نوپید ہیں یعنی قدیم کوئی نہیں باد نے پیدا کیے گئے یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان میں سے کوئی بھی قدیم نہیں سورج خرگوش کا پتہ اور ہزار بینگن یہ سارے کیا ہیں سارے تو دیکھو خبر ایک ہی ہے سب کی کیا محدثت کیا تو سب کی ایک ہی خبر ہے والانا ملہوہ ان سب کا مصنع باقی دو کی خبریں محضوف ہیں پہلے دو کی تو یہ خبر سب کی متحد پہلے کی بھی محدثت ان ثانی کی بھی محدثت ان ثالث کی بھی محدثت لیکن انہوں نے کہا یہ درست نہیں اس لیے کہ سورج خرگوش کا پتہ اور بینگن میں کوئی مناسبت ہے نہیں محدثت یہ محدثت محدثت چاہیے آتف کے صحیح ہونے کیلئے کتنی مقدار دونوں میں جامعہ ہونا چاہیے یہ بات وہ پہلے کر چکے ہیں مقدار کی بات پہلے کر چکے ہیں آپ صرف وہ جامعہ کی تحقیق کرنا چاہتے تھے اس عبارت کے ساتھ یہاں وہ مقدار بیان کرنا ان کا مقصد اور آپ شاید یہ سمجھے کہ یہاں بھی مقدار بیان مقدار تو انہوں نے یہ دو تین مثالیں ذکر کر کے بتلا دی کہ جامعہ صرف ایک اتحاد سے بات نہیں چلے گی بلکہ دونوں میں اتحاد ہونا یا کوئی جامعہ ہونا ضروری ہے باقی خیالی ہوگا یہ ساری بات آگے وہ شروع کر رہے ہیں یہاں وہ مقدار بتانا ان کا مقصد نہیں اور آپ یہ سمجھے کہ یہاں سے بھی مقدار بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک میں ہونا چاہئے یا دونوں میں ہونا چاہئے جس کی وجہ سے آپ غلطی میں واقع ہو گئے بات سمجھ میں آگئے ہم جامعے کے بیان میں ہے دو جملوں کے بیچ یعنی صرف وہ جامعے کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں وَأَمَّا أَنَّ أَيَّ قَدْرٍ مِّنَ الجامعِ يَجِبُ لِسَحَتِلَاتُ عَتْفِ فَمُفَوَّزٌ إِلَى مُوزَعٍ آخَرَ باقی کتنی مقدار کس کی جامعے کی واجب ہے کس کے لیے آتف کے صحیح ہونے کے لیے باقی کتنی مقدار تو وہ مقدار والی بات مفوزن إِلَى مَوزَعٍ آخر انہوں نے سکرد کر دی ہے دوسری جگہ یعنی وہ پہلے کلام کی طرف وَقَدْ سَرْرَحَ فِي اور تحقیق تسریح کر دی تھی انہوں نے اس کے اندر بشترات المناسبت بین المسندین وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِمَا جمیعان اس کے مناسبت شرط ہے مسندین میں بھی اور مسند إِلَيْهِمَا کے اندر سب میں وَالْمُسَنِّف وَالْمُسَنِّف نے لَمَّا تَقَدَ جب یہ گمان کیا اَنَّهُ اَنَّا کَلَامَهُ کے علامہ سکاکی کا جو کلام ہے فِي بیان الجامعی کس میں جامع کے بلا کلام اس کے بارے میں مسند نے یہ گمان کیا تھا یہ صحون من ہو کہ یہ علامہ سکاکی سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب انہوں نے یہ گمان کیا وَأَرَادَ إِسْلَاحَهُ اور اس کے إِسْلَاح کا ارادہ کیا غَيَّرَهُ الَمَا تَرَا اس کو بدل دیا مولانا اس عبارت کی طرف جو آپ نے دیکھی بھئی جو آپ دیکھ رہے ہیں فَضَكَرَ مَكَانَ جُمْلَةَيْنِ شَيْئَئِنًا بس جملتین کی جگہ کیا ذکر کیا وَمَكَانَ قَوْلِهِ اور اس قول کی جگہ اتحاد ان فی تصور اِمَّا اس کو کس سے بدل دیا اتحاد ان فی تصور سے بدل دیا نَقِرَا کُمْ عَرِفَةِ وَقَال خَلَلُ فِي قَوْلِهِ تو خلل واقع ہو گیا کس کے قول میں مصنف کے قول میں عبارت نکالو بھئی وہ علامہ سکاکی کی عبارت نکالو بھئی علامہ سکاکی نے کیا کہا جامعہ کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جامعہ دو جملوں میں یا تو عقلی ہوگا اور وہ یہ کہ دو جملوں کے درمیان اتحاد ہو فِي تَصَوْرِمَّ فِي تَصَوْرِمَّ یاد رکھو تصور عام عام طور پر جو مکامل ہے وہ علم کے معنی میں ہے تصور کا کیا معنی ہے علم کے معنی میں ہے نا سورت کا حصول کیا سمجھ میں ہے تو سورت تو سمجھ میں ہے یعنی جس میں نسبت نہ ہو جس میں اگر نسبت کا حصول ہوگا وہ کیا ہوتی ہے تصدیق ہوتی ہے اور نسبت نہ ہو تو پھر تصور ہے معنی تو یہ حصول ہے حصول کا علم کا نام ہے معنی تو معلوم ہو عام کلام میں تصور کس معنی میں ہے علم کے معنی میں ہے اور علم کس کو کہتے ہیں حصول تو سورت شعفل پھر ذہنی ذہن میں کسی چیز کی صورت کا حاصل کرنا یہ یاد رکھنا آپ کہتے ہیں علامہ سکاکی نے تصور سے مراد امر متصور لیا تصور سے متصور مراد لیا متصور وہ خارج میں ہے جس کا تصور کیا متصور کیا ہے جس کا تصور کیا جائے بھئی اور وہ خارج میں ہے مثلا ذہنی اور عمر جو خارج میں ہیں وہ متصور ہیں اور ان کا جو علم حاصل کیا وہ کیا ہے تصور ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے علم کے معنی میں اس کو نہیں لیا جو معروف معنی ہے بلکہ تصور کو کس معنی میں لیا متصور کے معنی میں لیا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا یہ متصور کے معنی میں لے رہے ہیں کہتے ہیں آگے مثال دیکھ رو انہوں نے خود کہا مِسْلُ اِبْتِحَاد فِي مُخْبَرِ عَنْهُ مُخْبَرْ عَنْهُ میں اتحاد ہو کس میں جس کی خبر دے رہے ہیں اس کے اندر کیا ہو تو کیا یہ نہیں کہا کہ ان کے تصور میں اتحاد ہو ایک اتحاد ہوگا تصور میں ایک اتحاد ہوگا متصور میں تو وہ کیا کہتے ہیں متصور میں اتحاد ہونا چاہیے کس میں فرق سمجھ میں آرہا بھئی یا اسی طرح اتحاد خبر میں انہوں نے کہا تصور خبر میں اتحاد کی بات نہیں کی اسی طرح اتحاد فی قیل من قیود ان کی قیل میں سمجھ میں آگئی بات تو معلوم ہوا اسی طرح زد جو ہوگی تضاد ہوگا وہ تضاد کس میں ہوگا تضاد مخبر عنہ میں ہوگا یعنی سخیدی اور سیاہی کے اندر تضاد ہوگا ان کے تصور کے اندر تضاد تصور کس چیز کا نام تھا حصول صورت شی اور حصول صورت سواد اور حصول صورت بیاض ان میں کوئی تضاد نہیں دونوں ایک ہی وقت میں حاصل ہو سکتے ہیں سفیدی کا بھی تصور آپ حاصل کر رہے ہیں اور سیاہی کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں سمجھ میں دونوں کی صورت میں ذہن میں حاصل ہوں اکٹھی ہو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا سفیدی اور سیاہی کے تصور میں تضاد نہیں ہے بلکہ ان کے متصور میں کیا ہے تضاد ہے ایک محل میں جمع فرق سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آیا تو معلوم ہوا علامہ سکاکی نے جو تصور کا لفظ ذکر کیا اس سے مراد متصور ہے آگے مثال جو انہوں نے ذکر کی اس سے اور اس کی وجہ سے خرابی آگئے ان کی عبارت میں علامہ سکاکی نے تصور کو کس معنی ملیا تھا اور متصور کے اندر تضاد بھی ہوگا اتخاد بھی ہوگا اور تضائف بھی ہوگا اور تماثل بھی ہوگا لیکن مثال کے طور پر انہوں نے وہمی کی کیا تاریخ کی وہمی ذرا نکالو اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے تصور میں کیا ہو اسی طرح یا ان دونوں کے تصور میں تضاد ہو آگے آرہے نا تضاد ان اگلے سبب تماسل کی جگہ تضاد ان دونوں کے تصور میں کیا ہو تضاد ہو انہوں نے کہا تصور میں تضاد اور علامہ سکاکی نے کہا تھا متصور میں تضاد تو متصور میں تو تضاد صحیح ہے تصور میں تو تضاد ہے انہی معلوم مصنف کی عبارت سے کیا لازم آئی خرابی لازم آئی خرابی سمجھ میں آگئی فوقع الخلل فی قول ہی واقع خلل واقع ہو گیا مصنف کے قول میں وہ وَهْمِيُ اَنْ يَقُونَ بَيْنَ تَصَوُّرَيْهِمَا شِبْهُ تَمَاصُلٍ اَوْ تَزَادٌ اَوْ شِبْهُ تَزَادٍ اور وہ یہ کہ ان دونوں کے تصور میں کیا ہو دونوں چیزوں کے تصور میں شِبْهِ تَمَاصُل ہو یا تَزَاد ہو یا شِبْهِ تَزَاد ہو تو یہ خرابی لازم آئی کہ تصور میں تَزَاد ہو حالانکہ تصور میں تَزَاد نہیں ہے بلکہ متصور میں تَزَاد وَالْخَيَالِيُ اَلْخَيَالِي جو ہے اَنْ يَقُونَ بَيْنَ تَصَوُّرَيْهِمَ تَقَارُنُ اور کہ ان کے تصور میں کیا ہو تَقَارُن ہو لِأَنَّ تَزَادَ تو دیکھئے خرابی کیا لازم آئی وَحْمی کی صورت میں کہ تصور میں تَزَاد لازم آیا ان کے کلام سے حالانکہ تصور میں تو تَزَاد ہوتا ہی نہیں ہے اب پھر یاد رکھو ایک ہے مولانا علم ایک ہے معلوم علم کہتے ہیں حصول صورت شعف ذہنی کسی شعف کی صورت کا حاصل کھونا ذہن کے اندر اور معلوم کہتے ہیں وہ جو صورت ذہن میں حاصل ہو جائے علم کیا ہے علم فعل ہے اس کے بعد جو اس کا اثر پڑتا ہے صورت حاصل ہو جاتی ہے اس صورت کا نام کیا ہے معلوم علم کیا ہے حصول صورت شع اور معلوم کیا ہے صورت علم کیا ہے AT صورت جو صورت حاصل ہو گئی وہ کیا ہے معلوم ہے تو مصنف نے کیا لیا تصور سے مراد تصور سے کیا مراد لیا علم اور علم کس کو کہتے ہیں خصول صورت شیع فی الزہن تو معلوم ہوا خیالی کس کو کہتے تھے جس میں تقارن ہوتا ہے کس میں دیکھئے خیالی خیالی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن ہو کیا ہو اتصال ہو حالانکہ اتصال حصول میں نہیں ہے اتصال صورتوں میں ہے تصور کا لفت کا نا مصنف نے اور مصنف کے نظر تصور سے کیا مراد ہے علم مراد ہے اور علم معنی ہے حصول کا حالانکہ حصول میں تقارن نہیں ہے ایک ہی وقت میں حاصل نہیں ہے بلکہ تقارن ہے وہ جو صورتیں حاصل ہو چکی ہیں ان میں کیا ہے تقارن ہے ان میں اتصال ہو سمجھ یہ آیا بھئی درزی ہے کینچی کے ساتھ ہی کس کا ذہن میں خیال آتا ہے تو یہ جو کینچی کا خیال آیا داگے کا خیال آیا سوئی کا خیال آیا کیا ان کا حصول اکٹھا ہو گیا یا ان کی وہ صورتیں اکٹھی ہو گئیں ذہن میں ان کی صورتیں کیا ہو گئیں اتصال صورتوں میں ہوتا ہے اور صورت معلوم ہے نا کے علم صورت کیا ہے معلوم ہے نا کے علم اور آپ نے کہا ان کے علم میں تقارن ہے حالانکہ علم میں تقارن نہیں بلکہ بھئی تصورے ہیما کی جگہ علم رکھ دو ان دونوں کے علم میں کیا ہے حالانکہ دونوں کے علم میں نہیں بلکہ معلوم میں کیا ہے تقارن ہے تو کیا خراب لازم ہے یہاں پر بھی عبارت خراب ہو گئے لئن تضادا خود یہی بات تفصیل سے کریں اس لئے کہ تضاد مثال کے طور پر انما ہوا بین نفس سوادی والبیادی نفس سفیدی اور سیاہی سیاہی اور سفیدی میں ہے لا بین تصورے ہیما نہ کہ ان دونوں کے تصور میں نہیں ہے مستضاد بھئی آن العلم بھی ہیما ان دونوں کے علم ان دونوں کے حصول صورت میں نہیں ہے وَقَدَتْ تَقَارُنُ فِي الْخَيَالِ اسی تقارن فِي الْخَيَالِ جو ہے انما ہوا بین نفس سوری کس کے درمیان تقارن آتا ہے نفس سورتوں میں تقارن آتا ہے فَلَابُدَّ مِنْ تَعْوِيلِ کَلَامِ الْمُسَنِّفِ بس ضروری ہے کہ مصنف کے کلام کی تابعیل کی جائے وَحَمْ لِهِ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ سَقْقَاكِ اور ضروری ہے کہ محمول کیا جائے اس کے کلام کو اسی پر جس کو کس نے جیسا کہ ذکر کیا تھا علامت سقاکی نے بھی ائیو کیسے بھئی بس صورت اس کے کہ مراد دیا جائے شیعہ این سے کیا مولانا جملہ وہ الٹا کریں گے آپ شیعہ این سے کیا مراد لو جملے مراد لو وَبِتَصَوُّرِ اور تصور سے مُفرَدُن مِنْ مُفرَدَاتِ الْجُمْلَتِ مجموعی تصورات میں سے مفردات میں سے مفرد مراد لو ایک تصور مراد لو سارے تصور جن سے تصور نہیں کوئی ایک مفرد مراد لو سارے مفردات مراد نہ لو تو دیکھا وَمَعَا أَنَّا ظَاہِرَ عِبَارَتِهِ يَعْبَانْ ذَلِكَ بَا اور باوجود اس کے کہ ظاہر عبارت انکار کرتی ہے اس کا اس حمل کا مُسَنِف کی اب عبارت میں کتنی خرابیاں لازم آئیں دو جگہ بھئیں اب اس کی اصلاح کی ایک یہ صورت ہے کہ جملت شیعہ این سے کیا مراد لیں جملتیں اور التصور سے کیا مراد لیں تصورم مراد لیں سمجھ میں آیا حالانکہ ظاہر عبارت انکار کرتی ہے ظاہر عبارت کیا کرتی ہے انکار کرتی ہے کیونکہ انہوں نے تو خود اسلاح کی کوشش کی ہے حتیٰ کہ ان کی شرعہ جو ہے ایزاہ کس کی تلخیص کی شرعہ مُسَنِف نے جو خود لکھی وہاں انہوں نے اس اعتراف کو بقائدت سراحہ سے ذکر کیا ہے کہ علامہ تقاقی کو یوں کہنا چاہیے تھا ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس لئے میں کیا کرتا ہوں میں نے عبارت کو تبدیل کیا معلوم ہوا انہوں نے تصحیحی کی کوشش کی ہے صرف لفظی فرق نہیں لائے بلکہ واقعی تصحیح کی کوشش معلوم ہوا یہ ان کی مراد وہ ہے ہی نہیں اور جب ان کی مراد وہ ہے ہی نہیں تو ان کا اپنا کلام تو کیا ہوا غلط ہو ولی بحصل جامعے یہاں سے علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو تحقیق کے متوالے ہیں اور دیوانے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کیا کریں میری شرعہ کی طرح کا رجوع کریں وہاں ہم نے ایسی تحقیقات رکھی ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کی ولی بحصل جامعے اور جامعے کی بہت کے لئے زیادہ تو تفصیل اور جامعے کے لئے جس کو ہم کہاں لے کر آئے ہیں شرعہ میں لے کر آئے ہیں اس لئے کہ وہاں جو زیادہ تفصیل ہے وہ ان مباحث میں سے ہے اللہ ما وجدنا کہ ہم نے نہیں پایا احداں کسی ایک کو بھی حاما وہ گھوما ہو حول تحقیق اس کی اس کی تحقیق کے گل کوئی گھوما ہو ہم نے کسی کو بھی ایسا نہیں پایا وَمِن مُحَسِّنَاتِ الْوَسْلِ بَعْدَ وَجُودِ الْمُسَحِّحِ تَنَاصُبُ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْإِسْمِيَتِ وَالْفِعْلِيَتِ وَتَنَاصُبُ الْفِعْلِيَتَيْنِ فِي الْمُوضِيِّ وَالْمُزَارَعَةِ مولانا اب وہ چیزیں آپ کو بتلا رہے ہیں جو وصل میں حسن پیدا کرتی ہیں سمجھ میں آیا بھائی ایک تو نفس وصل کا جواز تھا جواز وغیرہ کی صورتیں انہوں نے آپ کو بتلا دیں کن صورتوں میں وصل کیا جا سکتا ہے اور کن میں جائز نہیں ہے اب آپ کو بتلا رہے ہیں کن صورتوں میں جہاں وصل جائز تھا وہاں مزید اس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں محسنات وصل میں سے ہے وصل بادا وجود المسخ کس کے بعد مسخ کے پائے جانے کے بعد تو وہ چیزیں جو وصل کو حسن دینے والی ہیں تناسب الجملتینی وہ کیا ہے دو جملوں کی تناسب کا تناسب ہے ان کا ایک دوسرے کے مناسب ہونا ہے بعد وجود المسخ بتلایا کہ یہ محسنات وصل کا لحاظ بعد میں ہوگا پہلے کیا ہو کہ مسحح وصل ہونا چاہیے کہ وصل صحیح بھی ہے یا نہیں اور وصل صحیح ہونے کے لئے کیا ضروری تھا پہلا جملہ انشائیہ لفظن اور معنن انشائیہ ہے تو ثانی بھی کیا ہونا چاہیے لفظن معنن انشائی یا پہلا لفظن معنن خبر ہے تو یا پہلا صرف معنن خبر ہے تو ثانی بھی کم اس کم کیا ہو معنن خبر اور پہلا معنن انشائیہ ہے تو ثانی بھی کم اس کم کیا ہو معنن انشائیہ ہو اور نیز ان میں جامع بھی موجود ہو تو اس کے بعد جو حسن پیدا ہوگا وصل میں وہ دو جملوں میں مناسبت ہے کس چیز چاہیے اسمیہ لانا چاہیے اس سے حسن پیدا ہوتا ہے پہلا فعلیہ ہے تو ثانی بھی کیا لاؤ فعلیہ پیلا اس سے حسن پیدا ہوگا وطناثب الفعلیت این فی الموضی والموضارعات اگر فعلیہ ہو تو دونوں جملوں میں مناسبت ہو ماضی ہونے میں یا موضارعات یعنی اگر ہو اور اگر پہلا جملہ فعلیہ مضارعہ ہے تو ثانی بھی جملہ فعلیہ مضارعہ ہو سمجھ میں آیا بھئی فَإِذَا عَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ جَبْ آپ کا ارادہ ہو محض خبر دینے کا مِن غیر تعاروز لِتَجَدُد فِي اِحْدَاهُمَا وَالثُبُوت فِي الْأُخْرَا بغیر درپے ہوئے اس بات کہ ایک میں تجدد مقصود ہو اور ثانی میں ثبوت ہو ایک میں تجدد ہو اور ثانی میں بھئی دیکھو جملے دو قسم پر ہیں ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ آپ نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ آتا ہے ثبوت کے لئے اور اسی طرح فعلیہ کے ساتھ کبھی قرینہ ملے گا تو وہ کس لئے آئے گا تجدد کے لئے تجدد اور استمرار کے لئے تو اگر آپ کا مقصد ایک جملے میں ثبوت ہے ثانی میں استمرار ہے پھر تو الگ بات ہے پھر پہلے کوئی اسمیہ لاؤ ثانی کو کیا لاؤ فعلیہ لیکن اگر اس قسم کا فرق یہ معنی ہے کہ جب آپ کا ارادہ محض اخبار ہو بغیر در پہ ہوئے تجدد کے ایک میں اور ثبوت کے یعنی ایک میں تجدد کا ارادہ ہو اور دوسرے میں ثبوت کا ارادہ ہو ایسا نہ ہو اگر ایسا ہو پھر تو فرق لانا پڑے گا بات سمجھ میں آ رہی دونوں فیلیا لے کر آو دونوں یا اسمیا لے کر آو مگر یہ کہ کوئی مانع موجود ہو مثل ای ارادہ فی احدا ہما مثال کے طور پر ایک میں کیا مراد ہو ایک میں ارادہ کرنا ہو فی احدا ہما تجدد کا وفی اخر دوسری میں ثبوت کا ارادہ ہو تو پھر فرق کرنا پڑے گا اب معنی آ گیا فی اقال اقام زیدن وامرون قائم تو پہلے کے اندر کیا ارادہ تھا تجدد کا اور ثانی میں ثبوت یہ تجدد کس معنی میں ہے حدوث کے معنی میں کس معنی یا ارادہ کیا جائے ایک میں ماضی کا وفی اخر مزارعہ تو پھانی میں کس کا ارادہ ہو مزارعہ ہونے کا ارادہ ہو تو ایک میں ماضی کا ارادہ ایک میں مستقبل کا تو اب دونوں ماضی نہیں لائے ارادہ کیا جائے ایک کے اندر اطلاق کا وفی الاخرہ تقیید بشرطی اور ثانی میں کس چیز کا ارادہ کیا جائے تقیید ایک کو مطلق رکھنا چاہتے ہیں ایک کو مقید رکھنا چاہتے ہیں تو اب تو ایک جیسے نہیں ایک کو مطلق ملک وَلَوْ اَنزَلْنَا مَلَكَ نے کیا فرماتے ہیں کفار کے انور فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا تو فرشتہ نازل ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں ایمان لے آئیں گے اور یہ ہماری نجات کا سبب بن جائے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اَنزَلْنَا مَلَكَ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں لَقُزِيَ الْأَمْرُ تو فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا معاملے کا یعنی اگر ہم فرشتہ اتار دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت کا فیصلہ پھر انہیں محلت نہیں دی جائے گی تو دیکھو دونوں جملوں کا مقصد کیا ہے نزول کا سبب ملانا نزول کا سبب اول میں کیا ہے کفار کیوں کہتے تھے وہ اس کو اپنی نجات تصور کرتے تھے کیا کیونکہ جب فرشتہ نازل ہوگا تو ایمان لائیں گے اور جب ایمان لائیں گے تو کیا ہو جائے گی فرشتہ نازل ہو جائے ہم ایمان لائیں گے نجات ہو جائے گی اور اللہ نے کیا فرمایا کہ نزول فرشتہ یہ نجات کا سبب نہیں ہوگا بلکہ کس کا سبب ہوگا ہلاکت تو دونوں میں سبب انزال بیان ہو رہا ہے ایک میں نجات کا خیال ہے دوسرے میں ہلاکت کا بتلایا گیا جو واقع کے مطابق ہے تو دیکھئے اب حطف کی بات دیکھئے کس کا حطف کس پر ہو رہا ہے مالانا دیکھو لو انزلنا اس کا حطف لولا پر نہیں ہو رہا مالانا کیوں کہ اگر لولا پر حطف ہوگا تو پھر یہ مقولہ بن جائے گا قول کا یعنی کفا حالانکہ یہ مقولہ قول کا یہ تو اللہ بتلا رہے ہیں کفار ہیں تو صرف یہ کا کیوں نہیں نازل کیا جاتا فرشتہ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نازل کر دیں تو پھر کیا ہے معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہ لو انزلنا مقولہ نہیں ہے کفار کا اس لئے اس کا حطف لولا پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا حطف قالو پر ہوگا کس پر قالو پر تو قالو پر ہے لیکن اول متلق ہے اس میں شرط جزا نہیں معلینا اور ثانی کے اندر شرط جزا ہے لو انزلنا ملکا یہ شرط لقوزی الامر اس کے جزا تو دیکھو اصل میں حطف ہو رہا ہے لقوزی الامر کا حطف کس کا ہو رہا ہے لقوزی الامر کا عطف ہو رہا ہے کس پر قالو پر سمجھ میں آیا کیونکہ آپ نے پڑا تھا علامہ تختزانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرط قید ہوتی ہے جزا کے لئے شرط قید ہوتی ہے تو اصل کلام ہے جزا اور وہ جزا کیا ہے لقوزی الامر اس قوزی الامر کے لئے قید کیا ہے لو انزل ملکا تو اصل کلام ہے لقوزی الامر تو اس کہا تک ہوگا کس پر قالو پر تو اول دیکھو قالو والا جملہ مطلق ہے کوئی قید نہیں مولانا شرط جزا کی اور لقوزی الامر کے ساتھ کیا ہے شرط کی قید موجود ہے تو جب اس قسم کا ارادہ ہو تو پھر تو مجبوری ہے ورنہ تو بہتر یہ ہے پہلا مطلق ہے ثانی بھی کیا ہو مطلق پہلا مقید ہے ثانی بھی کیا ہو مقید لیکن ایک کو مقید کرنا مقصد ہے ایک کا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا مانع آگیا اب ایک مطلق رکھو ایک کو مقید کر دو وَمِنْهُ قول ہی تعالی اور اسی سے اللہ کا یہ قول ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب آ جائے گی ان کی اجل لَا يَسْتَأْخِرُونَ تو وہ نہ مؤخر ہوں گے ساعتا ایک گھڑی وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نا مقدم نہ تو وہ ایک گھڑی مؤخر ہوں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہوں گے معلوم ہوا ایک لمحے کے بھی دھیل اس سطن نہیں دی جائے گی اب دیکھئے وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اس کا عطب کس پر ہو رہا ہے جی اِذَا جَاءَ پر ہو رہا ہے کس پر اِذَا جَاءَ سمجھ میں آیا بھئے خود علامت افتازانی بتاتے ہیں فَاعِن دی میرے نزدیک اَنَّ قَوْلَهُ یہ جو قول ہے وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یہ عَتَفْ عَتْفٌ عَلَى الشَّرْتِيَتِ یہ کس پر ہے شرط پر ہے قَوْلَهَا جو اس سے پہلے ہے لَا عَلَى الجَزَائِنَ نہ کہ صرف جزا پر ہے یعنی مجموعہ شرط جزا پر ہے کس پر ہے جو آنِ لَا يَسْتَخِرُونَ جزا سے کیا مراد ہے لَا اس پر عَتَفْ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس پر کہتے ہیں اس لئے کہ اگر اس پر عَتَفْ کریں تو اس کے لئے جیسے اس قید موجود ہے لَا يَسْتَقْدِمُونَ کے لئے بھی کیا آجائے گی قید یوں کلام بن جائے گا فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعْتَن وَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعْتَن اور حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا مالانا اس لئے کہ اِذَا جَاءَ جَبْ آ جَائے گا ان کا مقررہ وقت تو ان ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں کیا جائیں گے ایک گھڑی بھی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر دوسری کے ساتھ جوڑو اِذَا جَبْ آ جَائے گا ان کا وقت تو ایک گھڑی بھی مقدم نہیں کیا جائیں گے حالانکہ مقدم ہو سکتے ہیں وہ تو گزر گیا مقد تقدیم کے تو وقت ہی نہیں رہا والا اب تو کیا ہوا عین وقت آگیا اب پہلے ہو سکتا ہے اب تو تاخیر تو ممکن ہے تقدیم ممکن نہیں تو معلوم ہوا لا يَسْتَخِرُونَ قَاتَم لا يَسْتَخِرُونَ پر صحیح نہیں ہے اِذْ لا مانا اسے کہ کوئی معنی نہیں ہے لِقَوْ لِنَا ہمارے اس قول کا اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْدِمُونَ جب ان کی اجل آ جائے گی تو ان کو مقدم نہیں کیا جائے گا کیوں گا پھر تو تقدیم تو محال ہو گئے مولانا تقدیم تو جی کہتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ستاخیرونہ پر عاطف صحیح ہے یہ ستاخیرونہ پر عاطف اور عجیب نکتہ انہوں نے لکھا کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ تاخیر مبالغہ مقصد ہے مبالغہ یعنی تاخیر محال ہوگی تاخیر محال جب ایک وقت آ جائے تو تاخیر کیا ہے محال ہے پھر تاخیر نہیں ہو سکتی بھئی یہ محال والا معنی کھاں سے آیا کہتے ہیں یہ لائے استقدیمونہ سے آیا لائے استقدیمونہ جب ان کا وقت آ جائے گا تو مقدم نہیں کیا جائے گا یعنی جیسے مقدم کرنا محال ہے اسی طرح مؤخر کرنا بھی محال ہے تو مقصد کیا بتلایا یہاں پر مبالغہ کیا کہ تاخیر اسی طرح محال ہے جس طرح کے تاخیر محال ہے سمجھ میں آیا بھئی تزنیب تزنیب زنب سے ہے مولانا زنب زنب کو کہتے ہیں ایک ہے زنب ایک ہے زنب بسکونی نون ہو تو اس کا معنی ہے گناہ غلطی جرم وغیرہ اور بفتح نون ہو زنب تو اس کا معنی ہے دوم بھئی سمجھ میں آیا بھئی دوم سمجھ میں آیا عربی میں کہتے ہیں مولانا حدیث کا طویل الزنب آپ کی بات لمبی دوم والی ہے یعنی لمبی ہے آپ کی بات کیا ہے لمبی ہے تو کہتے ہیں حدیث کا طویل الزنب اور اسی طرح عربی میں کہتے ہیں فلان زنب لفلان فلان فلان کا چمچہ ہے فلان فلان کا دوم ہے فلان کی فلان کا دوم چھلا ہے فلان ان زنب ان لے فلان تو یہاں تضنیب کے تحت مولانا مصنف کیا کریں گے حال کی بحث کریں گے کس کی بات کریں گے حال کی بحث کریں گے اس لیے کہ آپ نے پڑا ہے حال کبھی مفرد آتا ہے کبھی جملہ آتا ہے جاءنی زیدون راکی بن حال کیا آیا مفرد کبھی حال جملہ آتا ہے جاءنی زیدون وہ ہوا راکی بن اور جب حال جملہ آئے تو وہ ماہ قبل کے ساتھ ربط چاہتا ہے اور ربط بعض اوقات کس کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ کے ساتھ دیا جاتا ہے اور وہ کس چیز کا نام ہے وصل کا نام ہے کس کا نام ہے اسی لیے اس کو بھی یہاں پر فصل اور وصل کے تحت ذکر کیا کیونکہ حال بھی کیا چاہتا ہے وصل چاہتا ہے واؤ کے ساتھ بعض صورتوں میں تزنیب بھئی تزنیب کس کو کہتے ہیں زنب یزنب تزنیبا کہتے ہیں وہ جعل شئی زنابتن لشئی وہ بنانا ایک چیز کو دم زنابہ دم کو کہتے ہیں مؤخر حصہ وہ ایک چیز کو مؤخر حصہ بنانا ہے دوسری چیز کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز کا آخری حصہ بنانا اس کو کیا کہتے ہیں زنب یزنب تزنیبا یعنی تابع بنانا و جعل شئی زنابتن لشئی وہ بنانا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع سمجھ میں آیا بھئی ایک ہوتی ہے مولانا تنبیح ایک ہوتی ہے تزنیب تنبیح کے اندر بھی ماقبل سے تعلق ہوتا ہے تزنیب میں بھی ماقبل سے کیا ہوتا ہے لیکن تنبیح کے اندر ماقبل کے کلام میں اگر غور کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا لیکن تزنیب میں ایسا نہیں ماقبل کے کلام میں غور بھی کر لیں تو کچھ پتا اس کا نام تنبیح نہیں رکھا تزنیب رکھا بھئی و جالو شہی زنابطن لشہی شباہو بھی مشابہ قرار دیا اس کو حال کو بھی بھی ضمیر راجی ہے جالو شہی جو پیچھے گزرا بھی یہ مسجر اس میں جو موجود ہے تشبیح دی جالو شہی زنابطن لشہی اس کے ساتھ تشبیح دی کس چیز کو یہ جو آگے ذکر کریں گے کہ بھئی جملہ حالیہ کی بحث کو کیا کیا مصنف نے پہلے فصل وصل کے سارے احوال ذکر کیے اس کے بعد آگے ذکر کریں گے کہ جملہ حالیہ کبھی وہ کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر تو یہ جو جملہ حالیہ کو ذکر کیا کس کے بعد فصل وصل کے بعد ذکر کیا اس کو تشبیح دے دی تزنیب کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کا پچھلا حصہ بنانا دم بنانا تو اس دم بنانے کے ساتھ تشبیح دی کیوں تشبیح دی آخر میں آرہا لِمَقَانِ تَنَاسُبِ مکان بمانے وجود کے لِوجودِ تَنَاسُبِ تَنَاسُبِ کی وجہ سے تَنَاسُبِ کے مناسبت ہے دونوں میں مولانا فصل اور وصل کی بحث کی تکمیل ہو رہی ہے کس کے ساتھ حال کے بیان کے ساتھ حال کو ذکر کریں گے تو فصل اور وصل کی بحث کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی اسی طرح دم بھی آخری حصہ کے ساتھ بھی کسی چیز کی کیا ہوتی ہے تکمیل ہوتی ہے تو جیسے یہ بحث تکمیل کا سبب ہے اسی طرح دم بھی کیا آخری حصہ بھی کیا ہوتا ہے تکمیل کا سبب ہوتا ہے تو یہ مناسبت ہے تو مکان والانا مصدرِ میمی ہے مصدرِ میمی بمانے وجود کے والانا کہتے ہیں والانا مشبہ بھی تشبیح دے دی مولانا جالِ شہ کے ساتھ تشبیح دی کس چیز کو ذکرہ بحث الجملت الحالیتی جملہ حالیت کی بحث کے ذکر کو وَقَوْنِحَا بِلْوَاوِ تَارَةً اور اس کا وَوْا کے ساتھ ہونا کبھی وَبِدُونِحَا اور بغیر وَوْا کے ہونا تَارَةً اخرى دوسرے اوقات میں عقیب بحث الفصل بحث الفصل وال یہ جو فصل اور وصل کے بعد اس کو ذکر کیا یہ عقیب کا تعلق کس ہے ذکر سے ہے ذکر کیا والانا فصل اور وصل کے بحث کے بعد یہ جملہ حالیتی کبھی وَوْا کے ساتھ ہوگا کبھی بغیر وَوْا کے ساتھ اس ذکر کو تشبیح دے دی جالِ شہ جالِ شہ اس ذنابطن کے ساتھ لِمَقَانِ تَنَاصُبِ کس وجہ سے تَنَاصُبِ کی وجہ سے حَلَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُوَ الْأَنْبِي تَنَاصُبِ